اس درخ تو کہیے کہ یہ ہمارے قریب آئے رسول نے کہا قریب آجا وہ چلتا ہوا قریب آگیا اس نے کہا تو واپس اپنی جگہ بھیجئے واپس رسول اللہ نے اپنی جگہ بھیجا کہ اب تو ایمان لیا کہ اب بھی ایمان نہیں لیے کر آنگا کہ اب کیسے ایمان لاؤں کہ لگے کہ ایسا کیجئے کہ آدھے درخ سے کہیے کہ وہ چلتا ہوا آئے رسول اللہ نے اشارہ کیا آدھا درخ چلتا ہوا آیا پھر رسول اللہ نے آتی طرف تو واپد بھیجا اور وہ تروں اسی طریقے سے مل گئے پھر ان میں نشان بھی باقی نہیں رہا اللہ نے تیرے ذکر کو بلن کیا ہے کہ جب پتھروں کو پالیا کرتے تھے پتھر جہوں کو کلمہ پر ملتے تھے اللہ تیرے ذکر کو بلن کر رہا ہے اللہ نے آواز دی کہ جہاں جہاں ہم رہیں گے وہاں وہاں تو رہے گا تو نے ہمارے لئے پتھر کھائے ہیں ہم اُنی پتھروں سے تیرے کلمہ پڑھوائیں اللہ اگر تو نے ہمارے لئے پتھر کھائیں ہم تیرے لئے ہم جہاں وہ اسی اُنی پتھروں کے ذکرے سے تیرے کلمہ پڑھوائیں گے کیسے کیسے موجزات کیسے کیسے لوگ رسول اللہ کے پاس آئے آگر کہتے ہیں یہ کر دیجئے ایمان لے آئیں گے وہ موجزہ دکھائیں ایسا واقعہ غورما کر دیجئے ہم ایمان لے یہ کہا گیا یہودی مدینے کے قریب رہا کرتا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ ایک گھٹھلی ہے خجور کا دو دورہ بنا اور خجور کی بڑے قیمت ہوا کرتی تھی خجور کی اتنی قیمت ہوا کرتی تھی سن ساتھ ہجری میں جنگ خیبر آئے اور جب جنگ خیبر فتح ہوئی ہے تو مسلمانوں کی مائیں بڑی محترم بڑی معذر قصر بگاہ کی مائیں کہا کرتی تھی ان میں ایک ماں کا پارل بڑا مشہور ہے وہ کہا کرتی ہے علی تیرے بچے جیئے جن بچوں سے انہوں نے پربہ کیا ہے نامی ہو کے مجھے تو دولہ نہیں بہتا ہے بھائی ہے یہ آپ سمجھ نہیں بھائے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اممہ جان کام ہے کہ وہ حلواتی ہے علی تیرے بچے جیئے کہ آج تیری تلوار کا سطحے میں سلفکار کا سطحے میں پیرے گھر کے حجورے کھانا نصیح ہوئی ہے انہوں نے دبائی اسلام میں چندہ کہاں سے دیا ہوگا اللہ بکر بھائی آج واقعات دیکھئی آپ بڑے بڑے واقعات دیں بھائی یہ اتنے عمیر تھے اتنے کروپت ہی تھے ایسے تھے بیسے تھے لیکن اصلاح کے لابے انہوں نے سن ساتھ ہجری ہے بیٹی کہہ رہی ہیں کہ اگر آج علی کی تلبات نہ ہوتی اور بساکتا ہے بڑی ذمہ دائی کے ساتھ بہت بڑی بات پڑھتے جا رہا ہوں اور کتاب کی بات پہننے جا رہا ہوں کسی کی سنا سنائی بھی پڑھ رہا ہوں کہ ازہا نے کتابی قدر ذلبتار اب آج سے پہلے سبب تاکہ میں چاہتا ہے آپ آپ کا ایک جہاں نہیں آگا بہر علی جان تو نہیں ہو سارے میرے سب کے تازے بزرگ ہیں کہ لیکن ایک تلوار میں کی تلوار کیسی ہے کیسی ہے دو دھالی ہے نا ذلبتار جو دو ببروں کو رکھتی ہے مولا سے پوچھا کہ مولا ذلبتار کیوں ہے کہ لیکن دو فرم نے اس لیے رکھتی ہے کہ جو ابھی اس تلوار سے کٹا ہے دنیا میں اس تلوار نے اسے زندگی سے بقیر کر دیا آخرت میں اسے نجاست سے بقیر کر دیا یہ دو فرم کو رکھتی ہے ذلبتار عزیز و ذلبتار وہ تلوار ہے کہ لیکن اس تلوار نے منابنین کو کٹا مشہنگین کو کٹا کابرین کو کٹا یہودیوں کو کٹا بس ایک قوم ہے جو ذلبتار سے بچی ہوئی اللہ کے پر قوم سے قوم ہے کہہ لیکن وہ قوم وہ قوم کے باق سمجھے رہاں جو علماء جو پر آنے علماء بھی نہیں جا رہا ہوں میں کہیں اور لیتے جا رہا ہوں آپ کو کہہ لیکن صاحب ایک وہ قوم ہے جو رسول اللہ کو مانتی نہیں نہیں رسول اللہ سے بحث بھی کرنے کے لئے آجے بہت توجہ جو اگر آپ کو دریم پر ملا ہو تو مجھے بتا دیئے گا تاکہ میں کہیں اور ہی جملے نہ پڑھوں کہ لیکن صاحب ذلبتار ایسی طلبار ہے جس نے کابرین کو کٹا منافقین کو کٹا ملہدین کو کٹا مشرقین کو کٹا یہودیوں یہود جو ہے وہ ذلبتار سے قبل ہوئے ہیں لیکن قسم خدا کی ایک قوم تھی کہ جو رسول پر ایمان بھی نہیں لگ جو اللہ پر ایمان بھی بحث نہیں رہتی جیسا رسول اللہ چاہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ سے بحث بھی کی ہے لیکن وہ ذلبتار سے نہیں کٹے وہ کونسی قوم ہے کہلے لگے ایسائی قوم ہے بہت سوال جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ایسائی قوم ہے وہ ایسائی قوم ہے کہ جو ذلبتار سے نہیں کٹی لیکن ذلبتار سے ایسائی قوم کیوں نہیں کٹی تو جب بھی ہے رسول اللہ کی ایسائیوں سے کہلے لگ بھر یہ ایک مبادلہ ہوا تھا زبانی جن بہت توجہ جاتا میں کتاب میں نکھاؤں گا کہلے لگے ایسائی قوم جو ذلبتار سے نہیں کٹی ہے تو یہ ایسائی قوم کٹی کیوں نہیں کہلے لگے کٹی اس لیے نہیں کہ صاحب ان کا عقیدہ رہا پکا تھا میں نے کہا آپ کو نہیں سمجھا پا رہا ہوں میں سمجھا نہیں ان کا عقیدہ آپ کہیں نہ رسول اللہ پہ عقیدہ ہے نہ اللہ پہ عقیدہ ہے آخر ان کا عقیدہ کیسے پکا کہلے لگے عقیدہ ہے اسے پکا تھا کہ جب مبادلے کے مہدان میں آئے ہیں تو بحث کرنے سے پہلے کیا کہہ دیا کہ اگر انہوں نے اور ان کے ساتھ جو آئے ہیں یعنی محمد اور آل محمد نے اگر کہہ دیا تو پہار اپنی جگہ سے کی جائیں گے اپنے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عیسائی ہو اور عقیدہ رکھ رہا ہو موجی ظنمائے محمد اور آل محمد ہونے کا تو وہ تو ذلبکار سے پچ جاتا ہے اب اگر ہمارا عقیدہ پکا ہو اللہ ہوتے سمجھنے آپ بات کو کہے لیکن وہ عیسائی تھے لیکن محمد اور آل محمد کے موجی ظنمہ ہونے کے عقیدہ رکھ رہے ہیں عقیدہ میں اپنے پک کے نظر آئے بحث نہیں کیے میدان میں بحث تک آئے ہیں لیکن بحث نہیں کیے انہوں نے اپنے عقیدے کو ظاہر کیا یہ بات زمنہ نکل آئی چکے ذلبکار کا ذکر ہو گیا تو آجا ہوں رسول اللہ کے ساتھ مارک کی تعلیق ہے لیکن یہوں نے ہی پہن گیا اور پہنجنے کے بعد کہتا ہے کہ اے عقیم اللہ اے محمد اگر آپ سچے ہیں وہ سچے نبی ہیں تو ایک کام کیے رہے تھے بہت بڑی بات یہ آج تک رسول اللہ کا دنیا کا واہی بطل ہے کہ جو پتے کے ذریعے وہ وجود میں آنا ہے یہ رسول اللہ کے زندہ آپ کہیں گے چاند تو بھئیے جو چاند پہ گیا ہوگا وہ بتائے گا موجزہ باقی ہے یا نہیں باقی ہے آپ کہیں گے قرآن تو قرآن کے لیے آپ اسی زبان میں آئی ہے کہ وہ مردے پہ دیا جائے اور مردہ زندہ ہو جائے مٹی پہ دیا جائے اور مٹی سونا ہو جائے ازانی کلامی کہا کہ یہ نہیں موجزہ باقی ہے بالکل زندہ موجزہ ہے قرآن اس میں انکاری نہیں ہوں چاند جو ہے جو ہے کو میں آپ کو زندہ موجزہ بتاؤں ہم جب خچ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ پہنچے وہ کچور والے جو سے سرکاری کے بہران اس میں کوئی برمیشت کو تھی نہیں کہ آپ کھین چلے جائیں گھومتے رکھیں کھین چاہیں آپ کو اپنے ارکان خود انجام دے جیسے ہوتا ہے پہ یہاں کو مولانا ہے جو آپ کو سمجھا رہے ہیں وہ آتے ہیں نہیں آتے وہ کا کیا بتا ہے جیسا ہے تو بہران اس کے انتر کو بسا تو ہمارکیٹ پکل گئے وہ ایک ساتھ کے ہمارے جانے والے وہ نے کہا کہ وہی سب خجور کے بڑے یہاں کی کاروباری ہیں آپ کو جو کچھ لینا ہمشہ لے لیے تو انہوں نے کہا چلیے تو یہ جگہ چلتے ہیں ابھی یہ جگہ میں وہاں نے بڑے بڑے خجور ہے اجباؤ یہ ہے اور وہ ایک ساری خجور دیکھیں اس میں کہلے کہ یہ خجور میں لیکن کہ یہ ایک خجور ہے کہ کیا موجزہ دی خجور ہے بھائی اس دوریا موجزہ ہے کہلے کہ اس میں گھٹلی نہیں پائی جاتی کہ میں کہ اس خجور کو گھٹلی آپ سب کو معلوم ہے بہت سارے لوگ نے الحمدللہ جو گئے نہیں اور جو نہیں کہا وہ پوچھ بھی لیے گا کہلے کہ گھٹلی نہیں ہوتی اس کے اندر میں نے کہا میں گھٹلی کیوں نہیں ہوتی ہے اب میں آپ اس کو واقعہ بیان کروں گی یہاں سے آج بھی یہ خجور میلتی ہے جب آپ جائیں گے تو لے دیجئے گا یا بہران کہ آپ دیکھیں اس کو کنشی کو دوارے میں کہلے کے کہ ساتھ یہہو بھی آئے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اللہ کی جانب سے تو کام کیے لئے تہتر رہے ہیں کیا کرتے ہیں کہ لے کہ آج بھٹلی ہوگا کہ آتے ہیں بھلا مقام پر آج اور آج کل صبح اس میں درخت نکلنا ہے اور درختوں پر پکے پھلا جانے ہیں بھائی خجور کا در ایک دن میں نکلے اور نکل کے پھل دے اللہ بھائی بھائی خجور کے لئے تو لکھا گیا ہے کہ لگاتا دادا ہے کھاتا پوتا ہے بھائی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ لگائے پوتا لگائے دادا کھائے پوتا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ساتھ بگاڑے دادا اور بھکتے پوتا ہاں تو یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہمیں اپنی نسلوں کو بچا کر رکھنا ہے ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہے وہ صحیح راستوں پر رہے تو ہمیں بھی صحیح راستے پر چلنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ گناہ ہمارا ہوگا اور بھگت دیتا رہا ہو کہ کھانے کا سمجھ میں آرہا ہے تو بھگتنے کا بھی سمجھنا چاہیے کہ بھگتنے کا بھی سمجھنا چاہیے کہ گناہ تو دادا نے کہتا پوتا کہتا کر رہا ہے تو لگائے تو دادا نے تھا کہ ایسا نہ ہوگا کہ آپ کو شریعت کے مسئلے کو سمجھا دیا ہے کہ ازرانِ گناہی قد عزیزوں اگر گناہ مار کروانا چاہتے ہو ایسے گناہ کہ جو گناہ جنہے تو تمہارے اور باہر ایجابت میں بھگا بن گئے ہو تو حدیث ہے اپنے امان غالبا چھتے امان کی کہ موالا فرماتے ہیں اہلِ بائد بر بلند ترین صلوات بھی اپڑا آرہا ہے اہلِ محمدہ عجب محمدہ عزیزوں اپڑا آرہا ہے کہ ایک دن میں خجور کر رہا ہے کیسے مونکی میں کیسے ہو سکتا ہے آپ سوکتے ہیں کہا لے چلو بھئی چل دیتے ہیں رسول اللہ جو سچا ہوتا ہے جو درتا کب ہے درے جھوٹا کہا لے چلو کر دیں گے یہ بھی کام ایمانی آمدہ اب پہنگے اب پہنگے کے بعد اپلا جگہ کے اوپر جانے کے بعد وہ انہیں ایک اچھلی لیتے جو سچا تھا رہتے باقی ہی سے موڑی تھی کہا لے اٹھلی لیتے ہیں کہا لے اٹھلی لیتے ہیں اس کو پڑھا کیا یا درن کر دیا تھوڑا سا پانی ڈال دیا کہا لے کہا لے کہا لے کہا لے اپنے راستے ہیں رسول اللہ کہا لے اب ادھر جب وہ اپنے گھر ہے تو اس کے دل میں جو آئے جس آپ لگے کے یا اگر ہو گیا کل تو کیا وہ آیا تو اسی دانہ کہ رسول اللہ تو نہیں کر دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے لگے تو ایسا لگے اس لگے اس نے کہا بھائی جس میں چاند کے ٹھوڑے کر دیں ہو جس کے ہاتھ پہ پتھر بھول پڑھ رہا ہو اتنے جس کے موجزیں ہوں اگر نکل آ رہا ہوں پھر نکل آئے تک کیا ہوگا کہا لے کہا لہا ایک کام کیے دیتا ہوں ایک کام کیے دیتا ہوں کیا کہا لے کہ چل کے گھلی اٹھا لوں بھولی آگرہ بھولی دے لاتا ہوں کو سو گیا وہ تو ساتھ بھی تھا ممیٹی آئے اب اتھران کے ساتھ آکے سو گئے کہہ صبح ہم نے جانا اور رسول اللہ نے جانا انہیں دیمت اللہ محمد کے جانا میں رسول اللہ کم کہا لے صاحب اکلا دن ہوا پہنے گھر گروہ رسول اللہ سے پہلے چل کے بھولیو سارکار چل کے لے انترین چلے چلیو سارکار رسول اللہ اپنے کام کا زربانی ہوئے اور ہونے کے بعد اسی مقام کی جاتی چل دی اور یہ جو ہے بہت تیزی تیزی چلنا چاہتا ہے رسول اللہ بڑھت اتنے نام سے چل رہے گا یہ بڑی تیزی میں ہے اس کو معلوم میں نے کیوں تو نکال آیا ہے نہ درد ہونا ہے نہ پھل ہونا ہے جیسے اس مقام پہ پہنچے دوری سے بھی پہنچے نہیں تھے کہ ان پتبہ دیکھا درد تک آیا ہے اس پر پھل بھی نکال آیا ہے اور ہیران کھڑا ہوا پریشان ہویا کلی کے طرف ہونا ہی نہیں چاہیے رسول اللہ نے کہا کہ کل ہی تو گھٹل لگائی ہے یہ ہمارا موجزہ ہے ادھر اپنے کی کلائی آیا ہے اس پر تازے پھل بھی آئی میں بلٹی کہتا ہے یہ گھٹلی تو میں کل لگائی چکا ہوں رسول اللہ کے موجزہ ہمیں ایک کالہ تلی کہ آپ رسول اللہ کے بدائیل ہی پڑھتے ہیں ہم جیسا کون رسول اللہ کے بدائیل پڑھوائے گا ہم نے سیب عزمت ہی عزمتیں تو کون ہی ہیں ازان اگرامی کا وہ اس باق پہ ہی جانا چاہتا ہے کہ لیکن کہ صاحب وہاں درم بھی نکلا آیا تاوہ پھل اس کے اوپر لدے ہوئے ہیں بہت مطلبہ رسول اللہ نے کہا اس نے کہا کہ میں نے گھٹلی نکال لی ہے رسول اللہ نے کہا چونکہ میں نے سوچ لیا تھا لہذا درم بھی نکلا آیا ہے اور پھل بھی نکلا آیا ہے یعنی جہاں رسول اللہ سوچ لیتے ہیں وہاں پر ہو جاتا ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ ہجرت کر رہے تھے ساری کتابوں نے لکھا تحتر مسالک نے لکھا کہ جب رسول ہجرت کر رہے تھے تو رسول اللہ نے سوچا میرے پیچھے کوئی کافی را رہا ہوئے بھائی انساب نہیں ہے بھائی اگر باہر والا یہ نکتہ کونکہ تو آپ یہ وہ جاتے ہیں کہ لیکن رسول اللہ نے سوچ لیا ہے رسول اللہ نے سوچا کہ میرے پیچھے کافر آ رہا ہے کہ سب بھائی رسول اللہ جو سوچ لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ کون بیچے آ رہا تھا یہ کہunya this ہے نہیں ہاں اور ہاں اب 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 nice اب گدھلی تو ہے دور illustration اس نے نکال لئے تو کہلے کہ گدھلی نکال گئی تو بھوٹا کیا ہے آج جائے بہت ڈرخت لڑے جوا اس کے کہلے کہ بھوٹا یہ تو اس کے پتے اس رکھ سوک کے گلتے ہیں اور وہی پتے درخت کے جنہیں وہ دفنا دی جاتے ہیں زمین میں اور وہ سی سے جنہیں وہ خجور کا درہ نکل آتا ہے یہ رسول اللہ کا آج دوہزان تیز تک میں بھی زندہ موجدہ ہے دنیا میں کوئی ازا پھر نہ ملے گا جس کا بیج نہ ہو سوائے اس خجور کے در رسول اللہ نے موجدہ دکھا دیا ہے خجور کی ہی بات ہے تو آ رہا ہوں کہہ لیکن کہ صاحب مدینہ لیجے صاحب مدینہ کے اندر ایک طور پر امیر شان پر ادافید ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے نا پہلے کوفیک اندر اس نے جو ہے وہ یہ حضیر ملون کی بیعت لیے اب وہ خود جو ہے کہ اس نے پہلے اپنے صحبیر بھیج مدینہ اور صحبیر بھیجنے کے بعد کہتا ہے آپ وزیٹ کے لیے خود آیا اور وزیٹ کے لیے آ رہا ہے بزائی سے بات ہے ایک رٹوکول ہے باکشاہ رہا ہے نا بھئی علی کے چانے والوں کی آمد ہے ہوا کرتی ہے جب سلمان فارسی پہنچے ہیں تو ساتھ میں کچھ بھی نہیں تھا مٹی کا لوٹا تھا چکائی تھی وہ گذہ تھا وہ بھی ساتھ میں بیمار تھا لوگوں نے ہستے ہوئے دیکھا کہلے کہ یہ آئے ہیں کہلے کہ ہاں ہم آئے ہیں کہلے کہ آپ کر کیا لیں گے کہلے کہ تمہاری سب سے بڑی پروبلم کیا ہے کہلے کہ بڑی پروبلم یہ ہے کہ شہر میں چوری بہت زیادہ ہے کہلے کہ سارے محافظ ہٹا لو پھر سلمان کا پاہر دیکھو لوگوں کو علی کے اختیار میں شرک ہوتا ہے کہ علی اتنا بڑا مفتار کیسے ہو سکتا ہے علی کے اختیار اتنا زیادہ کیا ہو سکتا ہے قسم ہوتا کی ارے اس کے اختیار کو سمجھو جو اندہلیز کو بیٹھا ہوا علی کے نام کی مالہ جو بتا ہے انسان تو انسان ارے شہر کے جانور بھی اس کے مطی ہو جاتا ہے اللہ کے پاس صاحب جناب سلمان تصویر کرسکتا ہے عروت لگا دیا وہ عیوہہں لگا دیا کہا ہے کہiderman puisquہوắtود نہیں کچھ لیا ہے تو چوری کے ارادے ایسے ڈکلے آئے جو لوگ جو چوری کے ارادے ایسے ڈکلے گا اب یہ ارادہ بہاں آہ کون اب سلمان تو آ رہے گا اے چوری کے ارادے جائیں اس کو ٹاکھ و خوٹی کے ارادے جائیں اس کو ٹاکھ سلمان حلی تو نہیں ہے چالیز بن جائیں گے یہ تو علی کا کمال تھا ہے ایک وقت تھا چانیز گھر تھے اور ہر جگہ نہیں موجود تھے کہ لگے سلمان ہے نا تو کہہ جیسا کہ ارادہ جسے کہہ جیسا ہوں تو انہوں نے پابر ہی آگئی کہ لگے انہوں نے باپ لیا یہ کہہ کے لئے زیادہ آئے آم شہدی کو نہیں کٹا چوڑوں کو ہی کٹا ہے زبیوں کے در پھر 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 زبیوں کہ لگے ہم دن دروازوں کے انتر سوتے ہیں لگا انہوں نے دروازی گروہ نہیں کہ لگے وہ آتا ہے باڑشاہ ہے یہ تو لکھا ہوں نہیں لکھا ہم نے نہیں لکھا ہے پہلا کہتے ہیں کچھ بھی ہو گئی کہ اللہ کہنے چاہے کچھ ہے جو چاہے کو کہنے کہ اللہ کے کساب فتح بھکا میں ایمان لانے والا رسول اللہ کی تھوڑی سی زندگی دیکھنے والا تو قادی میں وحی ہو گیا جس نے ساری زندگی رسول اللہ کا ساتھ دیا باڑشاہ ہے باڑشاہ ہے صرف اللہ ہے ہم بھر سکل انشاء اللہ کرتے ہیں اور کچھ بھکا آپ کے سامنے لیکن سر گئے لیکن یہ لیکن ہے لیکن آپ نے پتہ کچھ بھکا تو کچھ بھکا ساتھ آگا ہے کام ان کے ہر آپ کے ساتھ سامنے والا بادشاہ شروع ہو جائے گی صلی اللہ باڑشاہ حتی چرے بچت دیوارے تو پڑی کرتی ہیں اب شہر رسول اللہ ہو گئے بابیل ملی ہو گئے تو کسی نے دیوارے پڑی کر دی شہر کی کوئی چھت لگا گیا ہمارا تنبو تو بان بھی پاکے چھت کے اوپر شہر کے اوپر لوگوں نے چھتے لگوا دی ہیں اور چھتے لگوا دی کی کمائے لیے ہو گئے اچھت کا پرنالہ بھی بن گیا ایک سالوار پڑے کو ہمار مال کمائے لیے بڑی بوسط ہے بڑے دیوارے تو کلے کیسے حساب کھا ہوا تدکار کلے بھی تو وہاں رہے تو منزیر اٹھا پڑے ہو بے امان حسن مصطفی علیہ السلام حجور کے بعد میں مہرات جائے سے باتیں بیٹ چاہیے ہوئے فصیبی میں تر کسی حالت ہوگی مہرات میں جلدی کباب نہیں کر رہا میں کان کی بات کر رہا فصیبی میں حسن مصطفی علیہ السلام اچھے چلا بیٹو پیٹی صاحب اور اس میں ہم پانی دے رہے ہیں اللہ حسن مصطفی علیہ السلام بیٹا جو ہوتا ہے باپ کا حراج ہوتا ہے ہمیں جب باپ نے جو ہے وہ ہاتھ کی کمائی کھائی ہے میں بچ کہنا چاہتا بیٹا بھی ہے نا کہلے گا وہ اور ہوا کہتے ہیں لوگوں کا کھا کے رنی کہلاتے ہیں تو اپنی پہنس سے امیر المامرین کہلائے کہلے گا اپنی اپنی طاقت سے جو یا لیکن ساتھ کھلا ہے اچھے چلاتے چلاتے دیکھا اور دیکھنے بیٹا پوچھا کہ یہ کون ہے بھٹی اوہی سخت شدید گھرگی میں بیٹا چلاتے ہیں کہلے گا اپنی اپنی چھتا کیا کہلے گا اچھا علیت مقربنا کو چھکٹا کیا کہلے گا اپنے لیکن کہلے گا اور کن پر روک ڈالے ہیں کیا کریں گے جن میں روک ڈالے ہیں سفائی ہیں پاور ہیں ہنجھارے ہیں سارے چیزیں ہیں کہ لے کہ وہی سے گزرے گئے اسی بات ایک دن قریب سے کہ لے کہ پورا رشتہ پلے کے جیس کا پورا پورا رشتہ گزرے گئے اور گزرانے کے بعد ایک مدبہ آواز میں ہے امام صاحب سوال انہیں جہرمی کو دس اٹھو بلند ہے دیکھاں کوئی روح تعلیم نہیں ہوگا کہ لے کہ آپ حسن ہیں کہ لے کہ ہاں مرسول کا بیٹا علی کا بیٹا حسن کہ لے کہ اچھا ایک بات بتائیے اللہ پوچھو کہ لے کہ آپ کا بھی وحی دعوہ ہے جو آپ کے بابا کہاتا وہ آپ کا بھی وحی دعوہ ہے جو آپ کے بابا کہاتا بابا کیا تھا سالوووی سالووی پوچھتا اللہ کہ آپ کا بھی وحی دعوہ ہے امام حسن مش confirmed نے پلٹ کر کہا کہ یاد عنہ کبیر ہمارے چہرے بدلتے ہیں کہ وہ روح ترتے ہیں ہمارے چکریں بدلتے ہیں ہمارے دا میں نہیں کہا آپ پہ جو اڑیٹا ہے کہا ہمارا ہی اڑیٹا ہوا ہے کہا جلدی سے بتائیے اس خجور کے پیڑ پہ کتنی خجوریں لگی ہیں بھائی نظر اللہ حسان علیہ السلام نے فلیٹر کا تھی ارزاق 313 یایسی مو سے یہ اتحاق اس نے کہا آپ کیا سمجھ رہا ہے اگر ماں بنیں توڑواں بنیں کہا جلدی ماں حکمتی آپ نے فوجیوں کو کہا جلدی توڑواں ساری ہے پھل آپ نے نہ رہی ہے سارے پھل اٹھاں ایسا فوج لگتے ہیں اب لگتے ہیں بات جہروہی جیتا ہے کہ پھوڑ دادے پھوڑ دیئے ہیں اب لگتا ہے وہ اٹھا لیسا دریوروں کا کہا جلدی کہ پھنا شروع ہے گھنٹے 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 جب ختم ہو گئی تکیم میں آیا آتے پہتے ہیں چل دو چچا اللہ پترا کیسا سن رہا ہے کہا جلدی کہ چل دو چچا اٹھا لگتا ہے کہ بڑھانا چاہتے ہیں بڑھتی نہیں ہے بڑھانا چاہتے ہیں گھڑتی نہیں ہے اللہ پترا کیسا ارزالی قرآنی قبر ادھر کریں وہ پیچین تھا امامت سبون میں تھی بہت دبت ہو جاؤں گا ہمارے حکومت پیچین تھی امامت سبون میں تھی ہمارے سمجھئے کہ امامت کی سائی کہتے ہیں اور حکومت کی سائی کہتے ہیں جہاں خنجڑ کے نیچے سر چکتے ہو اسے حکومت کہتے ہیں جہاں کردار کے سامنے دل چکتے ہو اسے امامت کہا جاتا ہے کہ آپ نے پریشان ہے چلنے لگا بغیر جواب لیے چلنے لگا اب تک تو یہ کر رہا تھا بول رہا تھا اب امام کہنے لگے ہاں بھائی کدھا ہے بتائے گا نہیں کیا ہوا کون جی کہا کون ہرا بتائے گا نہیں میں تو جاتے جاتے کہتا ہی کہ آپ تو علم غیب کے مالک ہوتے ہیں آپ تو غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں امام حسن نے پلٹ کر کہا میں نے غیب کے انہوں سے نہیں بتایا تھا بلکہ میں نے کہہ دیا تھا اے ہو گیا تھا اے اس نہیں بتائے انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا اللہ حسن نے کہا مگر کون حسن ہے کہ لگے ہی وہ ہیں جو حسین سے پہلے زہرہ کی آغوش کی زیرت بدے اسے حسن کہا جاتا اللہ اکبر جس کا قلب ظلم کا جم جائے اسے حسن کہا جاتا جو علی کی طرح پہلی جزا لگا دے رسالت لے اسے حسن کہا جاتا ہے اللہ حسن نے کہا جاتا ہے بہت بڑا شریعت کا وقت ہو گیا کہہ لگے کہ صاحب حسن کیا ہے کہہ لگے شریعت کا وصلہ جو طے کرے پوری قوم پوری قوم میں محبی مدینی جلد اختلاف ہو گئے اچاند ہوا ہے اگل ہو یہ پہل کریں گی آج پہلے رمضہ رہیت کیسی شابان ہے کہہ لگے ساورے لوگ رسول کی بارگام ہیں جہاں رسول اللہ اچھی تیس تاریخ ہیں پہلی تاریخ ہیں کہ مدر رسول پرلٹر کرو جاؤ جا کے میرے پیٹے حسن کو دیکھو کہ حسن نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے اللہ حسن کو بہت بڑا جونلہ شریعت کے مسئلے کو ٹھیک کر دے حسین حسن کا آجاہ اور بڑی بات کری جاتی ہے کہ امام حسین نے صلح کی ہے امام حسین نے جنگ کی ہے کیوں کہ امام حسن کا مزاج تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج کی تھی امام حسین علیہ السلام کا مزاج غلق مزاج کی تھی یہی باتیں ہوتی ہی نا کہ لیکن صلح کی ہے خلق مزاج تھوڑا ٹھنڈے مزاج کی تھی ازاں نے شریعت ان کو معلوم نہیں ہے احمق کو کہ جی صاحب جہاں پر مزاج ہوتا ہے وہاں پر ٹھنڈا اور گرم ہوتا ہے لیکن جہاں پر امامت ہوتی ہے وہاں پر مزاج نہیں ہوتا مرزی کے پردگار ہوا جاتا ہے لیکن جہاں پر امامت ہوگی وہاں پر مزاج نہیں ہوتا ہے در برزی کے پرگردگار ہوتی ہے اما اپنی نہیں سمجھے اور آسانی سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھا دوں کہ صاحب اپنے اپنے اپنی کے سینے پر علی ویٹھے ہیں مزاج کسے ہی کہتے ہیں خوشنودی کسے کرتے ہیں اس نے گستاہی کی ہیلاک ڈالا ہے علی اُتر آئے مردی نے بہتی سوال کر لیا یا علی اتنے بڑے فوجی کو اتنے بڑے بہادر کو تابو میں کر لیا تھا سینے سے کیوں اتر آئے کہ اس نے گستاہی کی تھی علی کو غصر آ گیا تھا علی نہیں چاہتا تھا خوشنودی مزاج کے لیے جسے قتل کر بہا ہوں خوشنودی میں میرا غصہ بھی شامل ہو جائے تو یاد رکھئے گا جہاں پر جہاں پر انسانیت ہوتی ہے جہاں پر انسان جہاں پر انسانی مزاج ہوتا ہے وہاں پر ٹھنڈال پر پائے جاتا ہے لیکن جہاں پر عمام ہو جاتی ہے وہاں پر رضائے الہدی پائے جاتا ہے نالے حید علیہ صاحب کے عربہ تلے کے ہم دیکھتے ہیں یہ رضا تو بر رضا ہے امام احسان علیہ السلام نے دیکھا کہ شان کی منافقت صلح سے بے نقاب ہو جائے امام احسان نے صلح کر لی امام حسین نے دیکھا کہ شان کی منافقت اب سر دینے سے بے نقاب ہو امام حسین نے سو دیا اللہ حافظ و بس بہت بلکل سر دینے ہو شاید میں کچھ پڑھ گیا سماظر اچھا تھا کہ جی صاحب آج کی تاریخ بڑی امت کی تاریخ ہے آج ابھی تر آپ مسائل سر سے چاند کو قرم کریں بی بی ستی کہ تاہرہ آ رہی ہی تھی رومال تیلہ پیلہ تیلہ کہ صاحب میرے حسین کا پرسا میرے راہ حسین اپنی میں رائے لیکن آج سنی علاقہ دو دو ارسے رہے ہیں ایک بابا کا پرسا ایک حسین مصطفیٰ علاقہ دو روایت یہ تہتی ہے کہ بی بی کی کھر میں ہے رسول اللہ کہ یہ لطبات کیا کسی نے دروازے کو کٹ کٹایا بینے کہ بابا آرام میں بابا آرام میں جس لی مرکہ اس نے کٹ کٹایا اور لہذا ایک مطلبہ بی بی کی آنکوں سے آنسوں نکل آئے حسین اللہ کی چھنٹرہ عزت سے گلے لیجے صاحب رسول اللہ بیدار ہوئے کبھی کیا بات ہے کہ تو یہ آنے والا ہے بار بار منا کر رہیم ہوں وہ بار بار آرام کروچ رہا ہے تب کی ایسے لیکھرک کا قرم ہے ایسے لیکھرک کا قرم ہے ایسے لیکھرک کی عظمت ہے کہ یہ آنے والا چکی سے پوچھتا نہیں ہے اجازت نہیں رہتا ہے ایسے لیکھرکا احترام ہے کہ کھڑا ہوا پر اوچھ رہا ہے بی کی اجازت دیتے بی 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 سنگی کے طاہرانے جیسے ہی بلکل مومت کو سنا بے سانتا رہنے لگی اللہ اکبر بس اللہ کا بی 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 رونا رو نہیں سب سے پہلے میری اہل بی تو یہ مجھ سے ملاقات کرے گی وہ تم ہوگی تم سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی اللہ اکبر آج سیادہ یتیم ہو رہی ہیں بی بی اقصاص سے ان کے بابا کسا یا اوشہا ہے اللہ اکبر ہاں عزیزو روایتوں کے جنگے یہ ہیں امام حسن مجھتبہ کی بھی شہادت ہے آپ کو دے شہادتیں ہیں بی بی آگ آئی ہوگی آنے کے بعد کہتے ہیں میرے بابا کا برسہ دو میرے ذرمی حسن کا برسہ دو ہاں آنی دیکھا امام حسن مستوان کے مسائل پڑھے مصائل پڑھتی دھر چلا گیا جا کے رات میں سویا آج نے خواب میں مولا کو دیکھا مولا کو جا زاکر تولے درزلات مسائل کیوں نہیں سنا تھا ہاں سننے والوں کو میری بڑی مسئیبتیں پڑھا کر کہتے ہیں مولا میں نے آپ کی بڑی مسئیبتیں پڑھیں پہلی مسئیبتیں یہ پڑھیں ہمارا پہلا امام ہے جس کا تریجہ تکت کے دست میں گناہ ہے دوسری مسئیبت کی بڑھی کہ کسی کا جناسہ گھر سے نکل کر دوبارہ گھر میں نہیں آتا ہے لیکن آپ کے جناسہ دوبارہ گھر میں آیا ہے اللہ اکبر آپ کے جناسے میں سیر لکھ رہے ہیں آپ کے کمن آپ کا کمن جرم خون شرگی ہو گیا تھا میں آپ کی مسئیبتیں پڑھتا ہوں امام امام فرماتینے یہ بھی بڑی مسئیبت نہیں ہے یہ بھی بڑی مسئیبت نہیں ہے یہ بھی بڑی مسئیبت نہیں ہے کم علا بتائیں کم سب سے بڑی مسئیبت آپ کی کونسی ہے میرا مولا پڑھت کی دیتا ہے حسن کی سب سے بڑی مسئیبت یہ تھی کہ سمدانا رسول اللہ کے بعد ہمارے جہبرہ جن اللہ تڑھی تے کے لئے جمع ہوئے تھے اور دروانہ جلایا گیا تھا تر حسن کی دائیت کرنا تو یہ بیدرہ دروانہ پڑھنا کہ حسن کھڑے ہوئے تھے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ اس کے اس کی ماتر جلتا ہوا دروانہ گنا گیا اماری حمار جلتے ہوئے دروانے کے لیچے آگئی مطاہ حماری حسن کی دیتی مزا مجھے سا رہتے پر محسن شہید ہو گیا اللہ حمار ملے حسن کی دگاہوں نے دیکھا تھا جلتا ہوا دروانہ امار کی آمار امار جیئت نے ہوئی اللہ کو کوئی لوگ نہ دے سوائے ہمیں مزروب کرنا کے ہاں عزیزو آج کی شخص ملے حسن مصطفیٰ علیہ السلام تو زہر ریا گیا ہے عزیزو زہر قاتل کیسا زہر تھا کہہ زہر حلال تھا زہر حلال قوم صدقل ہوتا ہے تاظر اسے سمندر میں بان لیا جائے تو سمندر کی مجھلیاں مر کے اوپر آ جائے ایسا زہر تھا جو پانی میں ملا کر میرے راہ کے مولا حسن مجھتبا دیا گیا ہے حسن سبز کور کہا جاتا ہے نا میرے مولا کا پورا پرانگ اللہ حمار سبز کو چکا تھا میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا لیکن آپ نے دور نہیں کیا شاید آپ نے تظور نہیں کیا ارے یہ زہر کیسا زہر تھا صبح میں مولا کا عالم ہی ہو گیا یہ جو مطمہ محمد فرواز نے فرماتے فرواز زہر کا عالم یہ ہے کہ میرے کھلے دے کے کھوڑے ہو رہے ہیں مجھے قیمہ سبز ہو رہی ہے لینے تشن آیا گیا میرے مولا لیٹا ہے اب جو پہل رہی ہے میرے مولا تو خون کی اندیاں ہونا جنو ہوئی اللہ ہوا پر ارے کھلے دے کے کھوڑے کھٹ کھٹ کے لیٹیے تشن میں گرنے لگے اللہ ہوا پر ہاں عزیزو تشنے کھلے دے کے بہتر کھوڑے کھٹ کے لیٹے ہیں اے جیسے ہی جینب کو یہ پتا چلا کسی نے بتایا کہ یہاں سے مصطفیٰ جو رہے دیا گیا ہے میری بی بی وزشہال لیٹا ہے جو پہلے داکھل ہونے لگی جیسے کہ مولا نے دستے کپڑا ڈھاگ دیا اور کھٹ کے بھرواں اسے ہٹا دے اے جیسے حیدت کی طلب مولا اے ڈھانہ مولا اے ڈھانہ لیٹا کوئی اٹھانہ لگا آپ کے قلعے دے کے بہتر اے جیسے جو رہے دے کے بہتر لیکن آئیے کبکالہ دے زمینہ ملے دے کے لیٹاں اے ڈھانہ لیٹا سانہ اس کے لاشتور جلدے کے بہتر ہونے موسیقی 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 بیٹی ہوئی ایک رسیعہ کا نکال گئی ہے اللہ اکبر لیجئے دوہ تبا مولا کو کفر دے سروں مولا کو کفر بیا گیا اور بے جا کر جنت الوقی میں دفن کیا گیا میں تو ہمتا مولا پڑے خوش نصیب ہو ایک تو وطن نصیب ہوا اور نانا جو پہلوں نہ ملا تو کیا ہوا اے امہ کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا اے تفر تو مل گئی لیکن ہائے کلا شاہ بے جنھتا جنھتی سبیر بان اے تیروں کو پہنٹا پھرا دا کھ شو پہنٹا پھرا نہیں پھرا نہیں بgetsا پھرا نہیںめて ملا اے وہ رسیعہ کا لاشا دیا گیا جنھتی تک ملکے اے تک ملکے مشکل ہوا